ہلو فرینڈس ہائیم فیم پریہ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل فیم پریہ کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوب آپ سبھی بہت اچھی ہوں گے تو فرینڈس آج میں آپ کو اپنی اس بہت پیاری سلکی ریڈ یلو ساری کو شری لنکن سٹائل میں ڈریپ کر کے دکھاؤں گی آج میں سٹائل کر کے دکھاؤں گی آپ کو شری لنکن ساری ڈریپنگ تو فرینڈس یہ پوری ساری ہے جیسے کہ ہم لوگ ساری بانتے ہیں اس کی جسٹ اپوزٹ باندھی جاتی ہے جس سائیڈ سے فرینڈس ہم ساری باننا شروع کرتے ہیں اس سائیڈ سے اس کی یہاں پہ پلو کو بنایا جاتا ہے دیکھئے یہ کس طریقے سے میں نے ہاتھ اور انگلی کے بیچ میں رکھ کے پلو کو بنا لیا اس میں سب سے پہلے ہم پلو کو لگاتے ہیں یعنی کہ جس سائیڈ سے ہم ساری بانتے ہیں وہاں سے ہمیں ساری نہیں باندھ رہی ہیں جو ساری کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں سے ہم پلو کو بناتے ہیں جیسے کہ میں نے بنا لیا ہے تو سب سے پہلے میں پلو کو بنا رہی ہوں فرینڈس میں آپ کو اچھے سے بتا رہی ہوں کہ جہاں سے ساری باندھی وہاں سے ہم نے پلو بنا لیا ہے اور اس میں میں نے سیٹ کرنے کے لیے یہ کپڑو والی کلپ لگا لیا دیکھئے بہت ہی بیسک سٹیپ ہے اس کو جسٹ میں نے اس کی پلیٹس بنائی ہیں اور اس کو میں شولڈر پر یہاں پر پن کے مادے ہم سے ٹک کر لوں گی تو سب سے پہلے جہاں سے ساری ہم بانتے ہیں اس سائیڈ سے ہم پلے کی پلیٹس بنا لیں گے اور اس کو میں یہاں پر اپنے شولڈر پر ٹک کر لوں گی ایڈجسٹ کرنے کے لیے میں نے کپڑو کی کلپ لگا لیا تو فرینڈس میں آپ کو بار بار اس لئے اچھے سے بتا رہی جسے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے کیا انتر ہوتا ہے اس میں اس کے بعد یہاں پر میں ایک ڈوری میں نے لیلی ہے اور اس ڈوری کو میں باند لوں گی یہ دیکھئے میں نے ایک ڈوری لیلی ہے آپ کسی بھی طریقے کی ڈوری لے سکتے ہیں اس کو یہاں پر باندنا بہت ہی کمپل سر ہے اس کے بنا یہ ساڑی سٹائلنگ نہیں ہو سکتی ہے اس کو میں نے اچھے سے باند لیا اور تھوڑا سا آپ ٹیٹ کر کے باندھئے گا اس کے بنا یہ ساڑی سٹائلنگ اچھے سے نہیں ہو پائے گی ہو ہی نہیں پائے گی تو دیکھئے میں نے اچھے سے ڈوری کو بان لیا ہے اور یہ ہے میرا پلہ جو میرا پلہ سائیڈ ہے اس پلے سائیڈ کو یہاں پہ میں فرنٹ پر لاؤں گی اور ایک ناپ لے کر دیکھ رہی ہوں میں کہ کتنا میرا ڈریپ ہو جائے گا اس پلے سائیڈ کو اب میں یہاں سے اس کو چھوڑ دوں گی تو دیکھئے جہاں سے میں نے اپنا شولڈر پلیٹ بنائی ہے یہ دیکھئے دیکھا اپنے ہاں پہ شولڈر پلیٹ میں نے لگا لی اور یہی سے میں اس سائیڈ کو اب لے لوں گی دیکھئے یعنی ہم الٹی سائیڈ سے سائیڈ کو ڈریپ کر رہے ہیں اس سٹیشنگل سائیڈ میں ایسے ہی ڈریپ کیا جاتا ہے اب میں اس کی بورڈر سائیڈ کو دیکھئے ڈوری کے اندر ڈال رہی ہوں اور ڈوری میں سے میں اس کو دیکھئے الٹی سائیڈ یعنی باہر کی سائیڈ ہم اس کو نکالیں گے جب ہم اپنے سائیڈ میں یوپی سائیڈ میں بانتے ہیں تو ہم پیٹی کوٹ کے اندر ڈریپ کرتے ہیں اور اس میں ہم ڈوری کے باہر کو ہم اس کی دیکھئے بورڈر سائیڈ کو نکالیں گے دیکھئے جیسے کہ میں نکال رہی ہوں تھوڑا تھوڑا ہم اس کو نکال دے جائیں گے ابھی میں اس کو رفلی نکال رہی ہوں اور آپ کو بہت اچھے سے پورا سیٹ کر کے دکھاؤں گی تو فرنس اس میں آپ جو ساری چوز کریں یا آپ اس ٹائل کو کریں تو اس طرقے کی ساری چوز کیجئے گا جس میں کی پلو سائیڈ جو بورڈر سائیڈ ہے وہ اس میں دیکھیں اچھی بورڈر سائیڈ دیکھیں آپ اس میں ایسی ساری ہی لیجئے گا جو کی آگے اور پیچھے سے دونوں طرف سے سیم ہو یہ دیکھئے میں نے اب اس کو پوری ڈوری میں سے آگے سے لے کر پیچھے تک ڈوری کے اندر سے ڈال کر باہر کی سائیڈ میں نے اس کے بورڈر سائیڈ کو نکال لیا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھا آپ نے کس طریقے سے میں بیک سے لاتے ہوئے یہ یہاں پہ اس کے بورڈر سائیڈ کو باہر نکال رہے ہوں جی ہاں اس اس ٹائل میں دیکھیں ایسے ہی یہاں سے باہر نکالا جاتا ہے ڈوری میں اندر سے باہر کی سائیڈ دیکھ رہے ہیں آپ پیچھے سے یہ میری ڈوری ہی ہے جس کی میں نے یہاں پہ نوٹ لگائی تھی میں اس کو یہاں سے کھیج کر ایجسٹ کر لوں گی یہ دیکھیں اچھے سے میں نے باہر نکالیا اس لئے آپ اس کو ڈوری کو جب ٹک کرے تو ٹائٹلی ٹک کیجئے جس سے کہ ڈوری اوپر نیچے فسلے نہیں ورنہ ڈوری اوپر نیچے فسلتی رہتی ہے اس میں یہ اب میں نے یہاں سے نکالیا اب دیکھیں یہ جو ہمارا ساڑی کا جو فیبرک ہے کیونکہ ہم الٹی سائیڈ سے ساڑی ڈریپ کر رہے ہیں اب میں یہاں سے اس کی پلیٹس کو بناوں گی پلیٹس بنانے کے لئے پہلے جو میں نے بورڈر کا سائیڈ تھا جو میرا پلہ سائیڈ ہے جو میرا بورڈر سائیڈ ہے پلہ ہے اس کو میں چھوڑ دوں گی جو کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا اور وہاں سے میں اس طریقے سے دیکھیں ہاتھ میں انگلی اور انگوٹے کی بچ میں دھیرے دھیرے رکھ کر فرنٹ پلیٹس ریڈی کر رہے ہوں فرنٹ پلیٹس اس میں ایسے ہی بنائی جاتی ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا فیبرک بورڈر سائیڈ میں نے اس کا پلہ سائیڈ چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں پلہ سائیڈ چھوڑ دیا ہے باقی کا میں یہاں پر پلیٹس ریڈی کر رہی ہوں جتنے بھی پلیٹس بن جائیں گی ان کو میں ہاں پر بنا رہی ہوں اور ایجسٹ کر رہی ہوں میں آپ کو بار بار فرنڈز اچھے سے سمجھا رہی ہوں کی بورڈر جو ہمارا پلہ ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور بورڈر سائیڈز کو باہر نکالا تھا اور اب میں نے اس کی پلیٹس کو ریڈی کر لیا اور دیکھیں دوری میں ہی میں اس کی پلیٹس کو باہر نکالوں گی جی ہاں اس سٹائل میں ایسے ہی باہر نکالا جاتا ہے پلیٹس کو ہم لوگ اپنے یو پی سٹائل میں اندر ٹک کرتے ہیں لیکن اس میں باہر نکالا جاتا ہے اور اس طریقے سے اچھے طریقے سے یہ فل آیا جاتا ہے باہر نکال کر تو یہ دیس میں آپ کا بورڈر اچھا ہے تو بہت اچھا لگے گا اور بہت اچھی لگے گی جب میں آپ اس کا فائنل لک دیکھیں گے ابھی تو میں اس کو آپ کو ڈریپ کر کے دکھا رہی ہوں تو ابھی آپ نہیں سوچے گا کہ کیسی لگے گی کیونکہ ہم لوگ اس طریقے کی ساری سٹائل نہیں کرتے ہیں تو ضرور سے آپ کو تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل لگ رہا ہوگا ابھی اسے کوئی جج نہیں کیجئے گا کیونکہ ابھی اس کا فائنل لک نہیں آیا ہے بس اب میں جو بچا ہوا فیبریک ہے اس کو اپنے پیچھے سے لاتے ہوئے دیکھئے یہ پیچھے سے لاتے ہوئے فرنٹ سائیڈ پر لیا ہوں جی ہاں اس میں جو بھی ہمارا پلے کا سائیڈ ہوتا ہے جو کہ ڈیز لائنر ہو سکتا ہے پلین کیسا بھی ہو سکتا ہے وہ ہمارا فرنٹ میں آئے گا یہ دیکھئے اس کو میں یہاں سے لے کے آئی اور پلیٹس کو اوپر اٹھا کر اسی ڈوری میں اسی ڈوری میں میں اس کو ٹک کر دوں گی بس آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے کہ اچھے طریقے سے آپ کا یہ فرنٹ پر آئے اس کو آپ ایڈجسٹ کر لیں اوچھائیں نیچائیں اچھے طریقے سے آپ اس کو مینج کر کے ہی ڈوری کے اندر آپ ڈالیے گا فرنس ٹائم جب آپ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو یہاں پر ڈال رہی ہوں اور میں نے اس کو اچھے سے ڈال دیا ہے جب آپ اس کو فرنس ٹائم ڈوری میں ٹک کریں گے تو آپ کو پہلی بار میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگے گا اب آپ اس کو ایک دو بار کرنے کے بعد اچھے سے کر لیں گے ابھی میں نے اس کو چاروں طرف سے ٹک کر لیا ہے اور رفلی یہ ساری کا سٹائل ابھی تیار ہو گیا ہے یہ اسی طریقے سے فولہ فولہ سا آیا ہے پہلے اس کو میں ہاتھوں سے میں نے پریس کر کر کے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے چاروں طرف سے آگے پیچھے سے اس کی اوچھائی نیچائی کو میں نے سیٹ کیا ہے یہ دیکھئے ابھی آپ کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس کا لک یہ ہے اس کی میری شولڈر پلیٹس کتنی پیاری شولڈر پلیٹس بنی ہیں دیکھئے آپ اس طریقے سے یہ اس کی شولڈر پلیٹس آئی ہیں اور یہ ہے میری ساری تو دیکھئے ابھی یہ اس کا ڈیزائن بلکل تیار ہو گیا ہے میں نے اس کو سائٹ سے بھی ایڈجسٹ کر لیا ہے پس ٹکنگ کو آپ کو سٹائل کرنا ہے پیچھے سے میں نے ایڈجسٹ کر لیا ہے بتائیے گا آپ کو یہ ساری سٹائل کیسا لگا یادی آپ کو اچھا لگا ہو پیارا لگا ہو تو ضرور سے لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا میری اور بھی سٹائلنگ ویڈیوز ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتی ہیں میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو فرینڈس خوش رہیے سوست رہیے سوست رہیے سوست رہیے سوست رہیے سوست رہیے موسیقی 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 بنا دیں گی تو انچوائی دا ویڈیو کمنٹ سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا بتائیے گا آپ کی ویڈیو کیسی لگی کوئی سپیشل ریکویسٹ ہو تو کمنٹ ڈاؤن ضرور کیجئے گا تو گائز انچوائی دا ویڈیو موسیقی 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 جو کی ایک ریکسٹرڈ ویڈیو ہے جس میں کی میں آپ کو دشا پٹانی کا لوگ سٹائل کر کے دکھا رہی ہوں تو لیٹس انجوائے دا ویڈیو فرینڈز موسیقی 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 steps کو ٹک کر رہی ہوں سامنے سے میں اس کو اچھے طریقے سے جو ایکسٹرا پارٹ ہے اوپر کا اس کو فول کرتے ہوئے میں ٹک کر رہی ہوں اس میں آپ کو اس خاص بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جہاں سے ورک سٹارٹ ہوتا ہے اس سے اوپر کے پارٹ کو ہی آپ کو فول کرنا ہے یہ اس میں خاص بات آپ کو دھیان رکھنی ہے جس سے کی یہ بہت اچھے سے اس کی سیٹ ہو جائے گی بہت ہی اچھا اس کا فلو ہو جائے گا بس basic steps کو میں نے ٹک کر لیا ہے اور اب میں یہاں پر اس کو سائٹ سے ٹک کر لے رہی ہوں فرنٹ پلیٹس کو بنانے کے لیے اب میں نے shoulder پلیٹس کو بنانے کے لیے یہ دیکھیں یہاں پر پلیٹس کو ریڈک کر رہی ہوں ہاتھ کی انگلی اور انگلوٹے کے بیچ میں رکھ کر اچھی طریقے سے میں دیکھیں یہ پلیٹس کو بناتی جا رہی ہوں بہت ہی پیارا فیبریک ہے اس کا بہت ہی پیارا ورک ہے اور بہت ہی پیارا اس کا کلر ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بورڈر میں ایک باریک یہاں پر باریک بورڈر بنا ہوا ہے نہ ہی بہت بڑا ہے جو کی نہ ہی بہت چھوٹا ہے بورڈر بہت ہی پیارے اس کا بورڈر سٹائل ہے پوری پر اس پر ورک ہو رکھا ہے تو اب میں اس کی shoulder پلیٹس کو سیٹ کر رہی ہوں جو کی میں نے اپاکسی میٹلی سیٹ کر لی ہے فرنٹ پلیٹس کو میں آگے سے یہاں پر اچھے طریقے سے سیٹ کر رہی ہوں یہ دیکھئے بیچ کے پارٹ کو جو ایکسٹر فیبرک تب وہ میں نے اپنے اندازی سے ایکسٹر لے لیا ہے جسے کی میں فرنٹ پلیٹس کو ریڈی کروں گی یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اب میں نے اس کی جو shoulder پلیٹس ہیں اس کے اپنے کورڈنگ میں نے سیٹ کر لیا ہے کی کتنا مجھے لانگ لینا ہے کتنا مجھے شوٹ کرنا ہے کتنا مجھے رکھنا اس کے کورڈنگ میں نے سیٹ کر لیا ہے اب میں اس کی فرنٹ پلیٹس کو ریڈی کرنے کے لیے یہ دیکھئے ہیں انگلی اور انگلی کے بیچ میں رکھ کر میں فرنٹ پلیٹس کو بناتی جاری بہت ہی ایزی ہے گائز اس کی فرنٹ پلیٹس کو بناتی ہے دیکھیں جو اوپر کا جو فیبرک ہے جس پر ورک نہیں ہے کچھ لوگ اس کی سیٹ کرنے سے پہلے اس کو کہاں سے ورک ہوتا ہے وہاں سے سیٹ کرتے ہیں بٹ وہاں سے نہیں کرنا ہے آپ کو اس سے اوپر کو ہی آپ کو سیٹ کرنا ہے اور آپ یہاں پر ایک اکسٹرا پن بھی لگا سکتی ہیں آپ دیکھیں سبھی فرنٹ پلیٹس بہت اچھے سے ریڈی ہو گئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا اس کا فلو آتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اندر سے ٹک کر لیا ہے آپ اندر سے ایک پن بھی لگا سکتی ہیں اس کو یہاں پہ اچھے طریقے سے ہولڈ کرنے کے لیے میجے ضرورت نہیں پڑتی ہے میں ایسے ہی ہولڈ کر لیتی ہوں دیکھیں کتنی پیاری اس کی ساری جو پلیٹس بن کر ریڈی ہو گئی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ایک بار میں ہی اس کی پلیٹس ریڈی ہو گئی ہیں شولڈر پلیٹس کو میں نے ریڈی کر لیا تھا یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ ساری ڈریپ ہوئی ہے بتائیے کہ آپ لوگوں کو اس ساری کیسی لگی یہ ساری میں نے کہاں سے کھری دی ہے کہاں سے میں نے لی ہے یدی آپ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ ڈاؤن کیجئے گا میں ضرور سے آپ کو بتاؤں گی اس ساری کا لنک اور بھی ساری کی میری بہت ساری سٹائلنگ ویڈیوز ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنک آپ کو شیئر کر دوں گی یادی آپ کو یہ ساری اچھی لگی ہو اس کا سٹائل اچھا لگا ہو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور سے آپ سبسکرائب ضرور کیجئے لائک شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ایسی ہی اور ساری کی سٹائلنگ ویڈیوز کو میں لاتی رہتی ہوں یہ دیکھیں اب میں نے اس کے ادھر سٹائل کو ریڈی کرنے کے لیے بس وہاں سے جو شولڈر پلیٹ سے اس کو ہٹا لیا ہے یہاں سے آپ ایسے اس کا سٹائل ریڈی کر سکتے ہیں یہ اس کا تھرڈ سٹائل ہے جس میں میں نے اس کو فری ہنڈ لے لیا یہ دیکھیں کتنا پیارا اس کا فیبرک کا فلو آ رہا ہے تو ایدی آپ جانا چاہتے ہیں یہ ساری میں نے کہاں سے لیے تو اس کے لیے مجھے کمنٹ ڈاؤن کیجئے گا لو بائیز ویلکم ٹو فیم پرییا آئی ام پرییا کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ آپ سبھی خوش سوست اور مست ہوں گے تو فرینڈز آج میں سٹائل کر رہا ہے خوبصورت ہے اس کے ساتھ یہ بلاو سپیس دیا ہوا اسے ہی فولڈ کر لیجئے اور بیسک سٹیپ کو یہاں سے ٹک کر لیجئے جس طرح سے میں کر رہی ہوں آگے پیچھے سے دیکھ کر ہل کو پہن لیجئے اور اچھائی کو سیٹ کرتے ہوئے اس کو آپ اپنی ٹک کر لیجئے یہ دیکھئے میں نے بیسک سٹیپس کو اچھے سے ٹک کر لیا ہے اب میں بچے ہوئے فیبرک کو لے رہی ہوں اور پلہ سائیڈ کے لیے میں رفلی آئیڈیا لے لوں گی رفلی میں جو ہے پلے کا آئیڈیا لے لیا ہے کہ کتنا پلہ مجھے چاہیے گا جو کہ میرے فرسٹ سٹائل کے لیے مجھے چاہیے یہ دیکھئے میں نے اس کو یہاں پر رفلی لے لیا ہے پرینٹس میں نے اور بھی ساری کی سٹائلنگ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جس کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ کو کونسی سٹائل اب میں یہاں پر اس کو بیسک سٹیپس کو جو ہے آپ کی فرنٹ پلیٹس کو میں بنانے کے لیے یہاں سے پہلی پلیٹ میں نے لے لی ہے جو کی سب سے بڑی ہوتی ہے تھوڑی سی بڑی رکھے جاتی ہے پہلی پلیٹ اس کے بعد میں سیکنڈ پلیٹ کو لے رہی ہوں ہاتھ اور انگلی کے بچ میں دھیرے دھیرے بہت ہی سمپل اور بیسک سٹیپ ہے آپ بھی ایسے ہی دھیرے دھیرے کیجئے گا میں بلکل ایسے کر رہی ہوں جیسے کی بگنرز کرتے ہیں بلکل دھیرے دھیرے جو ان سے گلتیاں ہوتی ہیں وہی میں اس میں آپ کو کر کے بھی دکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے پلیٹس آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اس کو بس میں ایکوالی لیتی جاؤں گی اور سب ہی جتنی بھی ہماری فلنٹ پلیٹس کے لیے مجھے فیبرک چاہیے جتنی پلیٹس مجھے بنانی ہیں وہ میں نے بنا لی ہے اور ان کو میں اکسار کر رہی ہوں ہاتھ سے تھوڑا سا سیٹ کر رہی ہوں آگے پیچھے میں اس کو ایڈجسٹ کر رہی ہوں جس سے کی سبھی پلیٹس اکسار رہیں اور جو سب سے اوپر کی پلیٹ ہے وہ آگے آئے اور سب سے اوپر کی پلیٹ کو تھوڑا سا بروڈ بنایا جاتا ہے تھوڑا بڑا بنایا جاتا ہے یہ دیکھئے اس کو میں نے ٹک کر لیا ہے بہت اچھے طریقے سے سائڈ سے ایڈجسٹ کر لیا ہے ساڑی کا فیبرک بہت ہی پیارا ہے اس کو بس میں ہاتھ سے پریس کر رہی اور بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے فرینٹ جتنی بھی آپ کی اس طرقے کی سلکی ساڑیاں ہیں اس کو آپ زیادہ ہیٹ پر پریس نہیں کیجئے گا ورنہ وہ خراب ہو جاتی ہے ان کی فینشنگ خراب ہو جاتی ہے ساڑیاں زیادہ چلتی نہیں ہے یہ دیکھئے اب میں نے سائڈ سے کتنے ایزلی بس میں نے اس کو سائڈ سے لیا اور اب میں اس کو اپنے شولڈر پر لے رہی ہوں بہت ہی ایزلی دیکھئے سائڈ سے بھی کتنے اچھے سے فٹنگ ہو گئی ہے بینہ کسی بہنت کے اور یہ ہے فرسٹ میرا سٹائل جو کی بہت ہی فیموس ہے ہوتا ہے اور بہت ہی اس کو زیادہ یوز کیا جاتا ہے زیادہ پارٹی اور شادی میں فیمیلز اس کو لینا پسند کرتی ہیں یہ دیکھئے بس میں نے اس کو ایک یہاں پر پن سے ٹک کر لیا ہے اور فرسٹ سٹائل ریڈی ہے پیچھے سے آپ اس کے پلو کو اس طریقے سے آگے بھی رہ سکتی ہیں ایسے بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ اس کو کسی بھی شادی پارٹی یا اپنے کسی بھی فنکشن میں کیری کر سکتی ہیں سیکنڈ سٹائل میں دیکھئے میں نے اس کو اپنی شولڈر پر رکھ لیا ہے جو کی بی بھی بہت پیارا لگ رہا ہے سردی کا موسم ہے یا آپ کو ایسے سٹائل کرنا پسند ہے تو ایسے بھی آپ لے سکتی ہیں اب میں نے اس کو جویلری کے ساتھ کیری کر لیا ہے چی ہاں ویڈنگ لک ہے تو جویلری تو بنتی ہے نا تو میں نے بھی گلے میں ایک اچھا سا ہار پہن لیا ہے اور میرا بلکل لوگ ریڈی ہے شادی پارٹی اور فنکشن کے لیے تھوڑا سا ڈرامیٹک لک دینے کے لیے میں نے گوگل کا یوز کیا ہے فرینڈز یہ دیکھئے بس بلکل میں پارٹی کے لیے ایک دم ریڈی ہوں بھالک کی پارٹی میں گوگل کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب میں نیکس سٹائل بنانے کے لیے بس میں نے اس کو شولڈر سے ہٹا دیا ہے اور آم میں شولڈر پلیٹس کو ریڈی کرنے کے لیے بلکل بیسک وہی سٹیپس ہیں جو کی پہلے میں نے ابھی آپ کو بتائے تھے اس طریقے سے رکھوں گی اور دھیرے دھیرے میں بلکل بگنر کی طرح سے بنا رہی ہوں جس سے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے جو میری سسٹر ہے جن کو تھوڑا پلیٹ بنانے میں پرولم ہوتی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انہیں بلکل بھی پرولم نہیں ہوگی باقی کی میری اور ویڈیو دیکھنا اس میں بھی وہ آپ کو بہت اچھے سے سٹائل سمجھ میں آ جائیں گے ایک بار سمجھ میں نہیں آئے تو آپ دوسری بار دیکھ لیجئے گا آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے بس ہاتھ سے اس کو سیٹ کریں گے اور ایکول کر لیں گے پلیٹس کو ہاتھ سے تھوڑا سا پریس کر کے آپ اس کو سیٹ کر دیجئے گا میری ساڑی کا فیبرک اس کا تو بہت ہی پیارا ہے ریالی آپ یقین نہیں مانیں گے مجھے اس سے پریس کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑی میں ہاتھ سے سیٹ کرتی ہوں اور فیبرک ایک دم ایسے سیٹ ہو جاتا ہے ایسے بگنر کو سیٹ کرنے میں دکت آتی ہیں پہلے اس کی اس کیس طریقے سے سیٹ کرنے میں ایڈجسٹ کرنے میں گڑھ بڑھ ہوتی ہے ویسے ہی میں اس کو کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں جس سے کی ایک ایک سٹیپ آپ کو بہت اچھے سے کلیر ہو جائے جی ہاں دیکھئے میں نے پلیٹس کو بنا لیا ہے اور پنسے ٹک بھی کر دیا ہے اب بالکل سے یہ والا سٹیل بھی ریڈی ہو گیا ہے جو کی میرا پرسنل فیبریٹ ہے شادی میں پارٹی میں ہینڈس بلکل فری رہتے ہیں آرام سے کھاؤ پیو اور انجوائی کرو نو ٹینشن مجھے فری ہینڈ سے زیادہ یہ والا پسند ہے کیونکہ میرا ہاتھ اس میں فری ہو جاتے ہیں ڈانس کرنے کے لئے کھانے کے لئے انجوائی کرنے کے لئے ہائی ہیلو کرنے کے لئے تو آپ بھی بتائیے گا آپ کو کون سا سٹیل اچھا لگتا ہے فری ہینڈ والا یا پھر یہ ٹکنگ والا یہ دیکھئے تو یہ سٹیل بھی بلکل ریڈی ہے اور آپ بھی اس کو اس طریقے سے کر کے بہت اچھے سے فلانٹ کر سکتی ہیں جی ہاں شادی پارٹی میں ڈانس کے لئے بلکل ریڈی ہیں آپ اس کے بعد میں ایک اور نیکس سٹیل بنا رہی ہوں یہ دیکھئے گا انہی شولڈر پلیٹس کو بس میں نے ہٹا لیا ہے وہاں سی پن کو اور آپ اس طریقے سے رائٹ شولڈر پر رکھ کر یہاں پر اسے ایسے بھی پن سے ٹک کر سکتی ہیں اور آپ اپنا اس میں سیدھا پلہ بھی لے سکتی ہیں اب میں آپ کو نیکس سٹیل بتا رہی ہوں نیکس سٹیل کے لئے میں نے اسے اپنے اسی شولڈر پر رکھ لیا ہے اور جو پلیٹس ہیں اس کو میں پیچھے سے لاتے ہوئے دیکھیں کہ آپ پیچھے سے اس کو لاتے ہوئے اور اس طریقے سے پلیٹس کی اندر سے میں اپنے پیٹی کوٹ میں اس کو یہاں پر اچھے سے ٹک کر لوں پن بھی لگا سکتے ہیں میں نے تو ایسے ہی پیٹی کوٹ میں اس کو ٹک کر لیا یہ دیکھیں کہ تب پیارا سٹیل ریڈی ہو گیا ہے یہ سائٹ سے دیکھیں کہ آپ یہ پلیٹس بہت اچھے سے بن کر ریڈی ہو گئی ہیں تو فرنس جدی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا ہلو مائی دیر فرنس آج میں آپ کو اپنی سٹیل کر کے دکھا رہی ہوں جو کہ ایک پارٹی ویئر ساری ہے اور اس کے براؤڈ بورڈر کی ساری بیسک سٹیپس کو میں نے ٹک کر لیا ہے اور اب میں اس کے شولڈر پلیٹس کو رفلی اپنے ہاتھ میں لے کر شولڈر پر ڈال لوں گی اس کے پلیٹس میں بعد میں ریڈی کروں گی جو کہ بعد میں ہی اچھی بنیں گی کیونکہ یہ براؤڈ بورڈر ہے تو فرنس اب میں سہاں پر ٹک کر لوں گی جس سے کی مجھے فرنٹ پلیٹس بنانے میں ایزی ہو آپ بھی اس بات کو دھیان رکھیں اس سے اچھے سے ساری بن جاتی ہے اب میں نے اس کو شولڈر پلیٹس کو نیچے رکھ دیا ہے اب فرنس کی پلیٹس بنانے کے لئے فرنس خاص بات ہمیں یہ دیاد رکھنی ہے کہ چوڑے بورڈر کی جو ساریاں ہوتی ہیں ان کی پلیٹس بھی چوڑے ہی بنائیے تب ہی اور اب اس کو میں پن لگا کر اچھے سے ٹک کر رہے ہوں یہ دیکھیں اب ساری پلیٹس ریڈی ہو گئی ہیں اب میں اس کو پیک سے لیتے ہوئے اپنے شولڈر پر رکھ لوں گی یہ دیکھیں تو سٹائل لنبر ون ہمارا ریڈی ہو گیا ہے فرنس اس کو ہم الٹا پلو سٹائل کہتے ہیں اس کے بڑڈ بورڈر کو اب میں سیٹ کر رہی ہوں آپ بھی ایسے ہی اس کو سیٹ کر لیجئے گا یدھی آپ یہ سٹائل کر رہے ہیں آپ پلیٹنگ والا سٹائل بھی کر سکتے ہیں میں نے اس میں پلیٹنگ والا سٹائل بھی کر کے دیکھا تھا بٹ یہ اس میں زیادہ سوٹ کر رہا تھا تو یہ آپ کا فرسٹ لک ریڈی ہو گیا ہے نیکسٹ لک کو فرنس ریڈی کرنے کے لیے اب میں پنس کو ہٹا دوں گی اس کے اور دیکھیں اس کی پلیٹس کو کیسے بنانا ہے یہی اس کی ٹرک ہے جو کہ ہمیں خاص دھیان رکھنی ہے یہ دیکھیں جی نہیں اس طرح سے نہیں ہمیں بنانی اس کنارے سے ہمیں نہیں بنانی ہمیں اس کنارے سے بنانی ہے جسے کی پن کریں گے تو وہ اوپر کی سائیڈ آ جائے گا یہ دیکھیں اور بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ ہی سیٹ ہو جائے گا روڈ بورڈر میں یہی چیز ہمیں دھیان رکھنی ہوتی ہے اور اب میں نے اس کو شولڈر پر ٹک کر لیا ہے سائیڈ میں نے اس کو سیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں سائیڈ سے بھی میں اس کو سیٹ کر چکی ہوں فرنس سے سیٹ ہو گیا ہے تو یہ سیکنڈ لوگ کو بلکل ریڈی ہو چکا ہے باقی جب آپ اس کو پہنے تو آپ اس کو اپنے اکورڈنگ اس کی فٹنگ کو چیک کر لیجئے آپ اس کی جو یہ پلیٹس ہیں ان کو جیسے کی میں نے پہلے ویڈیوز میں بتایا ویسے بھی ٹک کر سکتی ہیں یہ سو چھوٹا رکھا ہے تو فرنس یہ آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے یہ دونوں لوگ کونسا لوگ آپ کو زیادہ اچھا لگا اور آپ کو میری ٹرکس کیسے لگی آپ مجھے انسٹا اور فیس بی پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور آپ میری اور بھی ویڈیوز کے لنک کو دیکھ سکتے ہیں جادہ ورسیٹل سٹائلنگ کے لیے جس میں میں نے بولیوڈ سٹائل بنگالی سٹائلنگ کی ویڈیوز بھی کریئٹ کی ہوئی ہیں لیکن آپ کو ایک خاص اسٹیل سے لیٹیڈ سٹائلنگ چاہتے ہیں اوکے بائی فرنس سوچ رہیے ہلو ایوریون جے شرینام گوڈ مورننگ آدھ آپ سسرے کا لمشکار سبھی کو کیسے ہیں آپ سبھی میں بہت اچھی ہوں تو فرنس ویلکم ٹو فیم پریہ فرنس آج پہ سٹائل کرنے جا رہی ہوں بہت ہی پیاری خوبصورت اس کورٹن سلک ساری کو جس میں کی کورٹا ڈوریا کی ڈیٹیلنگز ہیں بہت ہی پیاری بہت ہی خوبصورت ساری ہے یہ انڈر بچٹ ہے انڈر تھری ہنڈر آپ کو یہ مل جائے گی اور یہ میں نے آن لائن پرچیس کی ہے فرنس اس کا لینک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو فرنس لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے میں نے بیسک سٹیپس میں اس کو ٹک کر لیا ہے اور اس کے بعد بس میں اس کی اوچائی و نیچائی کو ایڈجسٹ کر رہے ہوں جیسے کی یہ زیادہ کھچے نہیں اور بہت اچھے طریقے سے ڈریپ ہو جائے تو میں نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا ہے اب میں اس پوری ساڑے کو دیکھ رہی ہوں لمبا لے کر کی کتنی مجھے پلے کے لیے لینی ہے کتنا فیبرک مجھے چھوڑنا ہے دیکھیں آپ اس کا کتنا پیارا خوبصورت فیبرک ہے کتنا پیارا اس کا پلو ہے فرنس اس کا فیبرک کتنا پیارا ہے جیسے ہی آپ اس کو ڈریپ کریں گے تو زیادہ چکرپس سلتا نہیں ہے یہ دیکھیں اب میں اس کے شولڈر پلٹس کو بنانے کے لیے ہاتھ اور انگلی کے بیچ میں اچھے طریقے سے رکھ کر دھیرے دھیرے ایکول پارٹس میں میں اس کو ڈریپ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اور ساری پلو پلٹس بلکل ریڈی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں اب میں اس کو یہاں پہ پر پن لگا دوں گی جس سے کہ یہ خراب نہ ہو کیونکہ یہ دیکھیں اس کو ہم یا تو اس کو ہم پریس کر لیں یا پھر پن کر لیں تو اچھے سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے زیادہ پن لگانے سے ساری خراب ہو جاتی ہے تو میں نے یہاں پر ایک کلوڈنگ والی پن کو اٹیچ کر لیا ہے بس میں اس کے سب بلٹس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد اسے اپنے شولڈر پر پن کے مادہن سے ٹک کر لوں گے فرنڈز جس طرقے کی ساری کو آپ اپنے آس پاس کسی بھی گیٹ ٹو گیدر میں چھوٹی موٹی دھارمے کا آئے ہو جن میں یا کسی بھی اناغریشن میں چھوٹی موٹی آس پاس ہوتی ہیں جیسے کہ کسی کے نئی گھر کا گھرٹن ہوتا ہے اس طرقے کی آپ آرام سے پہن سکتے ہیں ڈے فکشن کے لئے تو بہت زیادہ اپروپیٹ ہے بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اور ایزلی سے یہ سیٹ ہو جاتی ہے بس اس کو پہن کر آپ بہت ہی آسانی سے فٹا فٹ ریڈی ہو جا سکتے ہیں تو فرنڈز کے بعد بس میں نے اپنی شولڈر پلٹس کو ریڈی کر لیا ہے اور سائٹ سے اس کو فٹنگ کو میں یہاں پر ایڈجسٹ کر رہی ہوں پیچھے سے لے لیجے جتنا بھی آپ کو یہاں پر اپنی سائٹ فٹنگ چاہیں بہت زیادہ آپ اس کو ٹائٹ مت کیجے گا کیونکہ سلکی ساڑیاں میں بہت جلدی کھچا ہو جاتا ہے وہ کھچ جاتی ہیں اور پھر وہاں سے فٹ جاتی ہیں اب میں اپنی فرنڈ پلٹس بنانے کے لئے فیبرک کو ایڈجسٹ کر رہی ہوں کہاں پر مجھے ٹک کرنا ہے اس حساب سے میں اپنی پہلی فرنڈ پلٹس کو ریڈی کر رہی ہوں یہاں پر بس دیکھئے یہاں پر میں نے انگلے اور انگوٹے کی بیچ میں بہت ہی آسانی سے آپ دھیرے دھیرے بنائیے تو بہت ایزلی آپ سے بن جائیں گے دیکھئے یہ لیجی آپ اس طریقے سے ہلکہ سا آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور بس آپ بہت ہی آسانی سے اس کو بنا لیں گے بہت ہی آسان اس کا پروسس ہے یہ دیکھئے دھیرے دھیرے اگر آپ سے زلدی نہیں ہوتا ہم آپ کو دھیرے دھیرے کر کے دکھا رہی ہوں کہ ایک ایک انگلے اموٹی ہلکہ سا دبائیے پھر تھوڑا سا لے لیجیے دیکھیں آرام سے دوائیے اور انجائی کرتے رہیے جیسے کہ میں کر رہی ہوں پھر دوائیے اگر ٹھیک اب آرام سے لے آئیے یہ دیکھئے بس کتے ایزلی آپ کرنے ہیں آپ کو گائز بلکل پتہ ہی نہیں چلے گا تو بس اس طریقے سے میری ساری فلرن پریٹس ریڈی ہوتی جا رہی ہیں اور اب ان کو میں ایڈجسٹ کر کے یہاں پر ٹک کروں گی دیکھیں ان کو اکول کر لیجیے ہاتھ سے تھوڑا سا پریٹس جلو کر لیجیے گا اور آپ ان کو یہاں پر ایک ساری ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک پن اس طریقے سے لگا سکتے ہیں میں نہیں لگاتی ہوں بہت آپ لگا سکتے ہیں جیدی آپ بگنر ہیں اس سے یہ آپ کی ساری کھسکے گی نہیں ویسے اس ساری کا گائز فیبرک بہت اچھا ہے یہ زیادہ نہیں کھسک رہا ہے بہت ہی ایزل یہ یہاں پر سیٹ ہو جا رہا ہے تو گائز فرنٹ پلٹس بلکل ریڈی ہو چکی ہیں اور ہم میں اس کو ہاتھ سے پریس کر کے ایڈجسٹ کر لوں گی دیکھیں اس طریقے سے اس کو بہت زیادہ پریس نہیں کرنا چاہیں کیونکہ پریس سے جو ہے ساری خراب ہجاتی ہے سائٹ فٹنگ کو سیٹ کر رہی ہوں اور فرنٹ پلٹس کو میں ہاتھ سے سیٹ کر لوں گی تو دیکھیں فرنٹ پلٹس سائٹ پلٹس سب کچھ بلکل ریڈی ہو چکی ہیں بیک سے دیکھیں میں اس کے جو بورٹر سائیڈ ہے اس کو کھیچ کر یہاں پر سیٹ کر لوں بہائز میں ساری پہن کر بلکل ریڈی ہو گئی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہیں گھومنے چلی جاتی ہوں بلکل ریڈی ہوں تو کیوں نہ یوز کیا جائے تو آپ کو یہ فاسٹ سٹائل کیسے لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ابھی جائے گا نہیں کیونکہ ابھی ایک سٹائل اور بچا ہوا ہے تو یہ والا سٹائل تو ہم نے کر لیا نیکس سٹائل کو کرنے کے لیے ہم نئی ڈریپنگ نہیں کریں گے اسی ڈریپنگ سے ہم ایزیلی دوسری ہی ڈریپنگ کو دوسرے سٹائل کو کریں گے گائز یہ جو ہماری ٹریڈیشنل ساریاں ہیں ان کی بیوٹی ہی ٹریڈیشنل میں ہے بہت زیادہ ہم ایکسپیرمنٹ ان کے ساتھ کریں تو وہ اس پر زیادہ سوپ نہیں کرتی ہیں یہ جتنی سمپل اور سوبر طریقے سے ان کو ڈریپ کیے جائے اتنے ہی ان کی بیوٹی نکھر کر آتی ہے اتنے ہی زیادہ یہ پیاری لگتی ہیں ان میں زیادہ مورڈن سٹائل اچھے نہیں لگتی ہیں تو بس میں نے آپ کو یہاں سے اپنے جو شولڈر پلٹس کو ہٹا کر میں نے اپنے دوسری جو شولڈر وہاں پر میں نے اس کو تک کر لیا ہے پنس اس کو تک کر لیا ہے اور اس کے فرنٹ سے میں اس کی فیبرک کو فیلاتے ہوئے جو پلو کے اپنے بیک سائیڈ میں لے جا کر اس کو میں تک کر لوں گی تو کائز کیسی لگی آپ کو یہ ساری کیسے لگے آپ کو دورو سٹائل موچھے تو پرسنلی بہت اچھے لگے اور مجھے بہت ہی اچھا لگا یہ ویڈیو کر کے اور گائز یہ جو ساری ہے گفٹنگ آپشن کے لیے بہت اچھی ہے ان بجٹ آپ کسی کو گفٹ بھی کر دیں گے اور آپ کا بجٹ بھی مینٹن رہے گا تو فرنس اجدی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو دونوں سٹائل اچھے لگے ہو تو لائک سبسکرائب شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولے سبسکرائب جرور کیجئے گا اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے آپ میری اور بھی جو میری ویڈیوز ہیں ان کو آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں جن کے میں آپ کو لنک اس میں پروائیڈ کر دوں گی آپ میری پریلسٹ کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے بنے رہیے گائز فیم پریہ پر سٹے ٹون فیم پریہ خوش رہیے سوست رہیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بابائی فرنس سٹے ٹون فیم پریہ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی 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 ہیں ایسے ہی دھیرے دھیرے آپ بنائیے گا آپ کو پریکٹس ہو جائے گی اور بالکل بھی کوئی پرولم نہیں ہوگی بس اس کو دھیرے سے ہم ہلکا سا ہلا کے اس کی ایک ایک پلیٹ کو میں سیٹ کر لوں گی فرنس پلین ساڑیاں بھی بہت ہی پیاری لگتی ہیں انہیں آپ کسی بھی پارٹی میں اچھی سی بیوٹیفل جوالری کے ساتھ سٹائل کر سکتے ہیں کسی بھی فنکشن میں آپ پہن سکتے ہیں آج جو میں پلو سٹائلز کے ساتھ کرنے جا رہی ہوں وہ اس طرقے کی ساڑیوں کے ساتھ بہت ہی پیارا لگتا ہے تو بنی رہیے آپ میرے ساتھ ویڈیو میں اب میں نے اس کی شولڈر پلیٹس کو اچھے سے میں فرنٹ پلیٹس کو مینج کر رہی ہوں جو کی دیکھے گا آپ اس میں ایک ایک پلیٹس کتنی بیوٹیفلی ویزیبل ہوگی اس میں فرنٹ پلیٹس کو میں نے مینج کر لیا ہے اب بیک سے میں اس کے بچے ہوئے فیبرک کو لاتے ہوئے اس کی پلیٹس کو بنانے کے لیے ریڈی کر لیا ہے اب میں نے اس میں پن کو ٹک کر لیا ہے تو بلکل ریڈی ہے ہماری شولڈر پلیٹس دیکھے فرنٹس اب جو بچا ہوا یہ لیفٹ آور فیبرک ہے اس کو میں نے مینج کر لیا ہے اور میں نے اپنے انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں رگ کے پلیٹس کو بنانا ریڈی کر لیا ہے اس میں کوئی بھی ایسا رول نہیں ہے کہ آپ اس میں چھوڑی پلیٹ بنائیں یا چھوٹی پلیٹ بنائیں آپ کیسے بھی پلیٹس میں ریڈی کر سکتی ہیں جیسی آپ کو کمپرٹی بل ہو یہ دیکھئے میں آپ کو بہت ہی پاس سے دکھا رہی ہوں کہ کتنے اسی طریقے سے پلیٹس بن جاتی ہیں دھیرے دھیرے آپ انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں دباتے جائیے پہلے انگلی کے بیچ میں دبائیں انگوٹھے کے بیچ میں اور دیکھیں لازٹ پلیٹ بن کر ایک دم ریڈی ہو گئی ہے بس اب اس کو ہم یہاں پر بینج کر کے ساری گھوم کو اکسار کر لیں گے جو پہلے والا گھوم ہوتا ہے خاص چکی ہے کہ اس کو آپ تھوڑا سا لمبا رکھئے گا اور باقی کے گھوم آپ تھوڑی اوچھی رکھئے گا سب کو مینج میں نے کر لیا ہے اور اب میں نے اس میں پن بھی لگا لیا ہے یہاں پہ جس سے پلیٹس خراب نہ ہو اور بس اس کو میں نے ٹک کر لیا ہے آپ اندر سے اس کو پیٹی کوٹ کے ساتھ بھی ٹک کر سکتی ہیں جدی آپ کو کوئی رکت ہو میں نے تو بس اس کو ایسے ہی مینج کر لیے دیکھیں فرنٹس اب دیکھیں میں نے سائٹ سے اس کو تھوڑا لوس لیا ہے یہ لوس پہ لوس سٹائل کر لاتا ہے اور کتنا بیوٹی فل لگ رہا ہے آپ ہی بتائیں اس میں کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے اس سٹائل اس ساری کے ساتھ میں فرنٹ پلیٹس شولڈر پلیٹس اور سائٹ لوس پلیٹس کتنی بیوٹی فلی اس میں فلانٹ کر رہی ہیں آپ بتائیے گا آپ کو یہ سٹائل کیسا لگا فرنٹس اس ساری کے میں آپ کو اور بھی سٹائل کر کے دکھاؤں گی تو جو کی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی تو سٹیٹ یوزن فریم پریہ اسی ساری کے ساتھ میں آپ کو شول بھی الگ لگ ساری کے سے سٹائل کر کے دکھاؤں گی جو کی بہت ہی خوبصورت لگیں گے اس کے ساتھ جدی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب لائک شیئر کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا تو بنے رہی ہے فرنٹس نیکسٹ ویڈیو ہلو ایوری ون آئی ام فیم پریہ ویلکم چو مائی یوٹیوب چینل فیم پریہ آئی ہو آپ سبھی سرست مست اور خوش ہیں تو فرنٹس کافی سردی چل رہی ہے کافی راجیوں میں سردی کا موسم جاری ہے تو ایسے میں میں نے بھی ساری کے ساتھ سٹائلنگ کی ہے شول کی سبھی فیمیلز کو زیادہ تر فیمیلز کو سردیوں میں پارٹی فنکشن میں سردی کم لگتی ہے تو فرنٹس یہ ہے فرسٹ نمبر کا شول سٹائل اور یہ ہے سیکنڈ نمبر کا شول سٹائلنگ جس میں میں پیچھے سے شول کو یہاں سے ٹک کر دیا ہے میں نے پیٹی کوٹ کے اندر اور پیچھے سے پلے کے نیچے سے میں اس کو نکالتے ہوئے فرنٹ سائیڈ میں لے کر آ رہی ہوں اچھے سے میں اس کو سیٹ کرتے ہوئے پیچھے سے لے کر آ رہی ہوں اور یہ دیکھئے یہ میں نے اس کو شولڈر پر لے لیا آپ یہاں پر پن بھی ٹک کر سکتی ہیں میں آپ کو رفلی ہی دکھا رہی ہوں یہ شولڈ سٹائل بھی بہت اچھا لگتا ہے اس میں آپ سردی سے بھی بچ جائیں گی اور آپ کا پلہ بھی خراب نہیں ہوگا اور سردی کا موسم ہے ہم لوگ شول وغیرہ ساتھ لے کر ہی چلتے ہیں اور بہت ضروری بھی ہے تو فوٹو وٹو کھچوائیے اس کے بعد بس اپنے شول کو لے لیجیے جس سے ٹھنڈ سے بھی بچ جائیں فرنٹس تو بتائیے آپ کو یہ والا شولڈ سٹائل کیسے لگا اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ سٹائل کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے سائیڈ سے میں نے ایسے ہی اس کو رکھا ہے اور پیچھے سے بس میں نے اس کو فرنٹ پر لینے کی بجائے شولڈر پر لے لیا ہے یہ دیکھئے شولڈر پر آپ اس کو ایسے ایزلی لے سکتے ہیں جب آپ چاہیں اس کو آگے سے اوڑ لے ورنہ شولڈر پر رکھ کر بھی آپ فوٹو وغیرہ اپنے کلک کرا سکتے ہیں اور جب سردی لگے تو نیکسٹ سٹائل کے لیے اس کو میں یہاں سے پلیٹس بنا رہی ہوں شول کی جو لاسٹ اینڈ ہیپ سے یہاں سے پلیٹس بنا کے بس میں اس کو شولڈر پر یہاں پر پنسر ٹک کر لیں گے اور سائٹس آگے سے تھوڑا فرنٹ سے فیلا لیجئے بس آپ کا نیکسٹ سٹائل تیار ہے یہ بھی بڑا پیارا لگتا ہے آپ ضرور کر کے دیکھئے گا بہت خوبصورت لگتا ہے یہ اور اس سے آپ تھنڈ سے بھی بچے رہیں گے تو بتائیے گا آپ کو یہ والا کیسے سٹائل رہے لگا ابھی بہت سارے سٹائلز باقی ہیں فرنٹ بنے رہیے گا ویڈیو میں اب جو میں شولڈ سٹائلنگ آپ کو بتا رہی ہوں وہ بہت اچھی لگتی ہے اور آپ کو تھنڈ سے اچھے سے بچائے گی تو اپنی شولڈر پلیٹس کو آپ یہاں سے ہٹا کر دوسرے والے شولڈر پر یہاں پر ٹک کر لیجئے کوئی ضرورت نہیں ہے فرسے پلیٹس بنانے کی بس بس اس کو اٹھائیے اور ایسے ہی یہاں پر ٹک کر لیجئے فرنٹ سے یہاں سے آپ پر لگا کر سیٹ کر سکتے ہیں فیلانے سکتے ہیں اس کو اور اس کے بعد آپ یہاں پر اپنا ایک شول لے لیجئے دیکھیں بہت ہی پیارا میرا یہ ویلویٹ کا شول ہے کنٹراسٹ کلین کلر میں یہ شول ہے یہ میں نے لے لیا ہے اس کو اب میں اپنی جو فرنٹ کی پلیٹس ہیں اس کے پاس یہاں پر ٹک کر رہی ہیں اس کو یہاں پر آپ اپنے سیفٹ پنسے بھی سیکیور کر سکتے ہیں اور میں اس کو پیچھے سے ٹک کر دے ہوئے دیکھیں پلی کے بیک سائیڈ سے میں اس کو فرنٹ کی سائیڈ لے کر آ رہی ہوں فرنٹس آج میں آپ کو ٹھنڈ سے بچانے کے سب انتظام کر دوں گی آپ ساری بھی پہنیں گی اور ٹھنڈ بھی نہیں لگے گی آپ کو یہ دیکھیں بس میں نے پیچھے سے لاکی اس کو اپنے شولڈر پر پھلا لیا ہے یہاں پر آپ اس کو پنسے بھی سیکیور کر سکتے ہیں جس سے کی آپ کا فس لے گا نہیں تو آپ کا یہ لک بھی بلکل ریڈی ہے اور آپ کو اس میں بلکل بھی ٹھنڈ بھی نہیں لگے گی فرنٹس تو نیکسٹ سٹائل میں میں آپ کو دیکھئے یہ پلے کو آپ اپنے کھول لیجئے اور اپنے شولڈ کو یہاں کنارے سے فیلاتے ہوئے آپ یہاں پر پنسے ٹک کر لیجئے جیسے کی میں یہاں پر پنسس کو سیکیور کر رہی ہوں یہ دیکھئے یہاں پر آپ کے پاس چھوڑا شولڈ ہے اس سے تو اور بھی اچھا رہے گا جو کی ساڑی کے پلے کے ساتھ سیٹ ہو جائے جیدی آپ کے پاس سیم کلر کا شول ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں کنٹرانسٹ بھی آپ لے سکتے ہیں جیسے بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو ویسے ہی آپ لے سکتے ہیں باقی یہ بھی آپ شول کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تو ابھی کوئی نہیں فرنٹس جیسے آپ کو اچھا لگے ویسے کیجئے یہ دیکھئے اس کو میں نے یہاں پنسے سیکیور کر لیا ہے بس آپ اس ساتھ ساری کو پر ایڈجسٹ کیجئے گا آپ کو اس میں ایک دو بار پریکٹس کرنی ہوگی اور یہ آپ کا بلکل لک ریڈی ہو جائے گا آپ دو تین بار پریکٹس کیجئے گا آپ ایزلی کر پائیں گے اس کو بس آپ شول کو کھلا کر ایسے لے لیجئے تو ایسے بھی آپ کا یہ نیا لک ریڈی ہو گیا ہے اور آپ کو اس میں تھن بھی نہیں لگے گی فرنٹس بتائیے گا آپ کو یہ والا لک بھی کیسا لگا ابھی اور بھی میں آپ کو اس ٹائل بتانے جا رہی ہوں بنے رہیے گا یہ دیکھئے آپ پیک سے اس کو اس طریقے سے بھی لے کر فرنٹ پر لا سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے فوٹو وٹو کھچائیے تھوڑا سٹیل سٹیل مارنے کے بعد آپ ایسے بھی اس کو کیاری کر سکتے ہیں یہ دیکھئے آپ کو تھن لگ رہی ہے اور تھوڑا آپ اس کو یہ ایسے دیکھیں میں جیسے لے رہی ہوں اپنے دوسرے کندے سے بھی لے سکتے ہیں جس سے آپ بلکل ہی سکیور ہو جائیں گی اور بلکل بھی آپ کو سردی بغیرہ بہت کم لگے گی فرنٹس تو یہ والا لک بھی آپ کا بلکل ریڈی ہے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا یہ والا سٹائل تو فرنٹس کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے آپ کو سٹائل کمنٹ ضرور کیجئے گا اور کون سا آپ کو زیادہ اچھا لگا یہ بھی ضرور بتائیے گا آپ کو کون سا سٹائل دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا بلکل بھی آلس نہیں کیجئے گا کمنٹس کرنے میں فرنٹس لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور آپ لوگ جب کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے موٹیویشن ملتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ جو میں سٹائل کر رہے ہوں آپ لوگوں نے دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے ہیں فرنٹس آپ یہاں پر کوئی بھی ساری اپنی اس میں یوز کر سکتے ہیں سٹائلنگ کے لئے شال کے ساتھ میں نے پلین ساری کو یوز کیا ہے کیونکہ مجھے پلین ساریاں بھی بہت اچھی لگتی ہیں اور جو میں نے اپنا یہ شال اس کے ساتھ سٹائل کیا ہے ایک چلی یہ شال میں کاشمانی دال سے لے کر آئی تھی میں یہ شال میں نے وہیں سے کھریدا تھا آپ بتائیے گا آپ کو یہ میرا شال کیسا لگا آپ کسی بھی طریقے کا شال کو یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ کنٹراسٹ ہو یا سیم ہو یادی براڈ شال ہوگا تو اور بھی اچھا رہے گا وہ پوری طریقے سے آپ کو کور کر لے گا تو فرنٹس اس ساری کی ایک ویڈیو اور میں نے بنائی ہوئی ہے آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اس ساری میں میں نے لوز پلوز سٹائل کو کیری کیا ہے تو آپ بتائیے گا آپ کو کیسا لگی وہ والی ویڈیو بھی تو فرنٹس خوش رہیے مس رہیے سواس رہیے سٹے ٹون فیم پریہ فور مور انٹرسٹنگ ویڈیوز اینڈ کنٹینٹ فرنٹس سبسکرائب لائک شیئر کرنا بلکل نہ بھولے تھم سب ضرور دیجئے گا تو بابائی فرنٹس ہلو فرنٹس آئی ام فیم پریہ ویلکم ٹو یوٹیوب چینل فیم پریہ آئی ہوپ آپ سبھی خوش و حسد اور مست ہوں گے میں بھی بلکل اچھی ہوں تو فرنٹس آج میں سٹال کر رہی ہوں اپنی بہت ہی خوبصورت یلو مسٹرڈ کلر کی سلک ساری کو تو سب سے پہلے میں نے اس کو آگے سے ٹک کر لیا ہے اور اب سائٹ سے میں اس کو ٹک کر رہی ہوں اچھی طرح سے اس کو ہم ٹک کریں گے یہ ساریاں بہت ہی سندر لگتی ہیں بہت خوبصورت لگتی ہیں یہ لائٹ ویٹ ساری ہے اسے آپ کسی بھی فنکشن میں چھوٹے موٹے فنکشن میں آسانی سے پہن سکتے ہیں تو بس اس کو میں نے بیسک جو سٹیپس تھے وہ ٹک کر لیا ہے اب میں اس کی شولڈر پلیٹس بنا رہی ہوں دیکھئے کیسے میں اس کو ٹک کرتی جا رہی ہوں انگلے انگلتے کے بیچ پر اچھے طریقے سے میں نے اس کو ٹک کر لیا ہے اور اب یہ دیکھئے میں اس کی چھوڑی شولڈر پلیٹس بنائی ہے اور کندے پہ میں نے اس کو ہم میں پین سے سکیور کر لیا ہے فرنٹ پلیٹ بنانے کے لیے میں نے آگے کی پلیٹس کو اس طریقے سے انگلی کے بیچ میں رکھ کر میں بہت اچھے طریقے سے میں ایک سار پلیٹس بنا رہی ہوں یہ دیکھئے لاسٹ پلیٹ اگر دم ریڈی ہو گئی اور سب کو ایک ساتھ رکھتے ہوئے میں ہاتھ سے پریس کر دوں گے اچھے طریقے سے بینہ پریس کے ہی ہے بلکل پریس جیسی لگے گی اور ہم میں نے اس کو ٹک کر کے اس کو سکیور کر رہی ہوں میں یہ دیکھیا بس جسٹ میں نے اس کو پریس کیا اور اس کے اب پلیٹس کو میں شولڈر پر ٹک کر لیا ہے آگے سے بھی پرنٹ پلیٹس کو پریس کر لیا ہے یہ دیکھئے یہ آج کی ٹک فرنٹس سائٹ فٹنگ دینے کے لیے میں اس کو سائٹ سے یہاں سے تھوڑا سا اندر سے پریس کروں گے اور جو میں نے تھوڑا سا آگے سے اس کو نکالا ہے وہاں سے کھیچتے ہوئے دونوں سائٹ سے میں نے اس کو سکیور کر دیا اب میں نے بیٹ لگا لی ہے تھوڑا ڈیفرنٹ لوگ کے لیے یہ دیکھئے میرا سٹائل لیمبر ون ریڈی ہے بلکل آپ پلے کو پیچھے سے اسے آگے بھی لاسکتے ہیں اور جدی آپ کو سر پر پلہ رکھنا ہے کوئی فیملی فنکشن ہے تو آپ اس کو اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اب میں بیٹ کو ہٹا کے پیچھے سے پلے کو آگے لاتے ہوئے یہ بیک سائیڈ میں سکیور کر لیا ہے دیکھئے بہت ہی ایزی سٹیپس ہیں آپ چاہے تو یہاں بھی بیٹ کو ایسے لگا سکتی ہیں یہ دیکھئے یہ تھرڈ سٹائل ہے فرنڈز بتائیے گا آپ کو کیسا لگا یہ بیک لک ہے اس کا جو کی بہت نیٹ اور کلین لک آ رہا ہے دیکھئے آپ بہت اچھے طرح سے اس کو ہم کیری کر سکتے ہیں اس میں بلکل بھی دکت نہیں ہوتی ہے اور بہت پیارا لگتا ہے یہ والا سٹائل مجھے تو پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے یہ والا سٹائل تھرڈ سٹائل میں میں نے اب میں اس کو فری ہینڈ کر رہی ہوں اور میں نے ایک پن سے سکیور کر لیا یہ دیکھئے آپ کو فری ہینڈ کرنا ہے تو آپ ایسے اس طرح سے اس کو کیری کر سکتی ہیں اور یا آپ کو فری ہینڈ میں بھی سر پر پلا رکھنا ہے تو اس میں بھی آپ ایزی لے سکتی ہیں بس پیچھے سے یہ دیکھئے میں نے اس کو سر پر رکھ لیا اور آپ پیچھے اس کو سیفٹی پن سے سیکیور بھی کر سکتی ہے نیکسٹ سٹائل میں میں اس کو فری ہائنڈ بھی کروں گی اور دیکھئے میں اس کو پن بھی کر رہی ہوں بس میں نے ایک پھلیٹ یہاں پر لے لی ہے بہت اچھے سی اس کو میں نے پھلیٹ لے اور پن لگا لی دیکھئے میری فری ہائنڈ بھی ہو گیا ہے اور یہ میں ایک اس کو ٹب بھی کر لیا یہ میرا فیفت نمبر سٹائل ہے باتاں آپ کو کونسا سٹائل لگا یہ بھلا سٹائل مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اس میں آپ ایزیلی ہوم پھر سکتے ہیں سارے ہی سٹائل میرے تو پرسنل فیبرٹ ہیں جو مجھے ایزی ٹو کیری لگتے ہیں آپ کمنٹ شیئر لائک ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا آپ کو کون سا سٹائل زیادہ اچھا لگا یہ دیکھئے سارے ہی سٹائل سمیں آپ کو ایک کے بعد ایک کر کے دکھا رہی ہوں جس سے کہ آپ کو اچھے سے سب ہی سٹائل کا ڈیفرنس پتہ لگے گی کون سا سٹائل کیسا لگ رہا ہے ون وائبن جب کھڑتے ہیں تو زیادہ پتہ نہیں لگتا ایسے آپ کو زیادہ اس میں لک کا اچھے سے آئیڈیا ہو جائے گا کون سا لک زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو فرنس خوش رہیے سوست رہیے مست رہیے آپ مجھے انسٹا اور ایپ بھی پر فولو کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں